اللہ نے اشارت فرمایا قرآن مقدس میں وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِين ہے نا اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے آپ کو کتنا کھانا ہے کیسا کھانا ہے کہاں مرنا ہے کہاں دفن ہونا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ جائے پر اور قرآن مقدس میں بیان بھی کر دیا ہے یہ میرے پیارے بھائی ہیں یہ بھی کھڑتے کھا رہے ہیں ہم بھی ہیں اللہ تعالیٰ کرم سے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے علم کی بدلت اللہ نے عزت دی ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ہمیں کھا رہے ہیں لیکن دینے والی ذات ہم کسی کے آگے ہاتھ کیا پہلائیں گے اور کیا ہمیں کوئی دے گا یاد رکھیں راتیں کٹتی نہیں دن بھی نکلتا نہیں اس کے مرضی بھی نہ پتہ ہلتا نہیں تو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تبھی پتہ ہلے گا جب چاہے گا تبھی آپ کو روزی ملے گی جب چاہے گا تبھی آپ کو رزق ملے گا جب چاہے گا تبھی آپ کو کھانا ملے گا جب چاہے گا تبھی آپ کو پانی ملے گی پانی ملے گا جب چاہے گا تب ہی آپ اس کی بارگاہ میں آ کر نماز بھی پڑھو گے لیکن اللہ سے دعا کرنا پڑتا ہے روزی کمانی پڑتی ہے رزق کمانے کے لیے گلی گلی دعوڑنا پڑتا ہے محنت کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک دکھا بیٹھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدلہ کہتے رہیں گے تو آپ کو کھانا لاکہ اللہ دے دے گا بلکل نہیں آپ کو محنت کرنے کے ضرورت ہے کیونکہ ہلے روزی بہانے مات آئی آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں پھر اس کے بعد ختم کروں گا ایک لوگڑی تھی جنگل میں بیٹی رہتی تھی اس کے نہ آگ تھے نہ پاؤں تھے نہ ہاتھ تھے آگ بھی نہیں ہیں پاؤں بھی نہیں ہیں ہاتھ بھی نہیں ہیں لیکن دیکھنے والے نے دیکھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے اتنی فرواہ ہے اتنی موٹی تازی ہے کہ انسان کیا ہے پریشان ہو جائے حیران ہو جائے کہ نہ اس کے ہاتھ ہے نہ پاؤں ہیں نہ آنکھیں ہیں یہ کھاتی کہاں سے ہے کھانا لاتی کہاں ہے اور لاتی کہاں سے ہے اور لا لیتی ہے تو پھر دیکھتی کیسے ہے ہے نا بھائی کمانے کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے نہ ہاتھ بھی نہیں ہے پاؤں بھی نہیں ہے آگ بھی نہیں ہے اور جنگل میں پڑی وہ شخص جو دیکھ رہے تھے وہ بزرگ تھے اچھا وہ وہیں پر بیٹھ کر دیکھنے لگے کہ یہ کھاتی کیسے ہیں تو کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ زمین پھٹ گئی زمین پھٹ گئی اس میں سے دودھ نکلا سبحان اللہ کیا نکلا ایک پیالہ دودھ کا نکلا دوسرا پیالہ شہد کا نکلا ایک پیالہ دودھ کا نکلا ایک پیالہ شہد کا نکلا اور دونوں میں بہت جان ہے اچھا اب وہ دیکھنے لگے کہ اس کو کون کھلائے گا کچھ دیر تک وہ پیالہ زمین پر تھا دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بندہ آیا سبیت پوش لباس میں اس نے شہد پیلایا دودھ پیلایا اور اس کو سہلا کر پیار کر کے لومڑی کو جانے لگا وہ ان کے پیچھے دوڑنے لگے کہ آپ کون تو آواز آئے میں فرشتہ ہوں سبحان اللہ میں فرشتہ ہوں اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس لومڑی کو میں کھانا کھلا ہوں اس کو شہد پیلا ہوں دودھ پیلا ہوں اس کو پیار کر ہوتا کہ اس کو ایسا محسوس نہ ہوگی میں دنیا میں اکیل ہوں اکیل ہوں اچھا اب وہ بزرگ دیکھ کر سوچے لگے کہ میں بھی اب یہی بیٹھتا ہوں میرے لیے بھی کھانا آئے گا نہیں وہ بیٹھ گئے وہی پر اب ایک دن بیٹھے دو دن بیٹھے تین دن بیٹھے کھانا نہیں آئے صرف اس کے لیے آتا دن کے لیے نہیں آئے کہنے لگے اللہ تعالیٰ تم میرے لیے کھانا کیوں نہیں بیٹھتا اوپر سے آواز آئی اوپر سے آواز مطلب ندہ آئی ہاتھی بغیبی کی آواز آئی اور آواز ایسی آئی کہ اے میرے بندے تو ایک دن نہیں دو دن نہیں ستہ سال تک بیٹھا رہے گا تمہیں کھانے کا ایک لقمہ نہیں دوں گا کیوں کیونکہ میں نے تمہیں ہاتھ دیا ہے تمہیں پاؤں دیا ہے تمہیں آنکھیں دی ہے جاؤ اور جا کر جب تک کمائیں گے نہیں جب تک کھانے کو ملے گا ہاں اب اگر سوچ رہے گا میں بیٹھ گا رکھاؤ گا تو آپ کو میں بتا دوں جس کے پیر نہیں ہوتے ہیں جس کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں جس کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں اس کو دس روپیہ ہم بھی دے دیں دیسہ بھی دیتے ہیں آپ بھی دے دوگے کیوں کیونکہ اس کو کمانے کے ذریعہ نہیں ابھی میں صحیح سلامت ہو اللہ نہ کرے کبھی میرے ساتھ ایسا ہو کہ دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں ہوں دونوں پاو کٹ جائے تب بھی اللہ رزق دے گا لیکن کماؤ اور رزق کماؤ کر ہم نے بچوں کو کھلاو تاکہ اللہ تعالیٰ تو پر رحم فرمائے آمین آمین ٹھیک ہے نا میرے پیارے بھائی اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بے لائکر کے بیٹر کو پریز